اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی فے کے سینئر ترین وکلا اور سینیٹر کامران مرتضی صاحب جنہوں نے حکومت کو آئینی کوٹ بنانے کے بجائے آئینی بینچ بنانے کی تجویز دی تھی کیوں کامران صاحب یہ ایک طریقے سے آپ کا ہی برین چائل تھا کہ آپ آئینی بینچ تشکیل دیں اور آپ نے میرے ہی پروگرام پہ یہ بات کئی اب جب آئینی بینچ بن گیا ہے اس کی کمپوزیشن آ گئی ہے کیا آپ اسے مطمئن ہیں کیا آپ نے یہی انویزج کیا تھا جو آج بنا ہے منظر دیکھئے کہ جو لوگ اس بینچ میں آئے ہیں ان میں سے بہت سے میرے ذاتی شاید تعلق دار بھی ہیں اور مگر اس کے باوجود اس کے باوجود کہ وہ میرے لیے بہت محترم ہے مگر سینیاریٹی کے حصول کو وائلیٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ موجود ہونی چاہیے دو کہ یہ حصول جو ہے وائلیٹ ہو سکتا ہے مگر وہ کوئی سپیشل سرکمٹانسز میں ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہونی چاہیے اور اگر وہ وجہ نہ موجود ہو تو پھر انگلیاں اٹھتی ہیں اور اس لیے جو ہے میرا سارے اعترام ان ججز کے ساتھ سارا اعترام ان اس بینچ کے سینئر ججز کے پاس سربراہ تو نہیں کہیں گے سینئر ججز کہیں گے کیونکہ یہی جوانا ٹرم ہم نے وہ کی تھی اگر ہم اس کے سربراہ کی جوانا ٹرنالوجی یوز کرنا شروع کریں تو پھر کوٹ ویڈن کوٹ سٹیٹ ویڈن دی سٹیٹ یہ اس طرح کی جوانا کانسیپٹ پھر وہ آ جاتے ہیں تو اس لیے وہ ایک سینئر جا جائیں تو ہمارا جو ہے نا وہ concern یہی تھا from the day one کہ seniority کے حصول کو violate نہ کیا جائے باوجود اس کے کہ ہر جج ہمارے لیے محترم ہے اور ان کا ذاتی اعترام تک میری اپنے دل میں بھی ہے میری اپنی جمعات کے دل میں بھی ہے اور مگر جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ حکومت کر رہی ہے وہ درست نہیں کر رہی ہے مگر واضح کر دیں چونکہ اس کے اندر جسٹس منیب اختر اور جو اگلے چیف جسٹس ہونے تھے جسٹس منصور علی شاہ دونوں نظر انداز کر دیے گئے ہیں ان کو آئینی بینچ کا بالکل حصہ نہیں بنایا گیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بنا دیا گیا ہے جسٹس یایا فریدی جو نمبر تین پہ تھے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ان کو آپ نے بنا دیا ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور ان کو آپ کومیڈیٹ بھی نہیں کرے کانسٹیوشنل بینچز میں تو پھر تفریق بڑھے گی سپریم کورٹ میں یا کم ہوگی دیکھیں بضاہت تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو میلہ سجا یہ کسی کی چادر چھرانے کے لیے تھا اور اس کو کامیابی سی جو نا یہاں تک چھرائے جا رہا ہے اور اس کو پاکستان کے لوگ سپیشلی لیگل فورٹینٹی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور ڈس سٹس فیکشن نہ صرف لیگل فورٹینٹی میں بڑھے گی عام پبلک میں بڑھے گی بلکہ ویدن دی انسٹیوشن بھی بڑھے گی آپ نے یہ کہا تھا مجھے یاد ہے میری پروگرام میں آپ نے کہا کہ جی ایو آئی ایف کبھی بھی کسی بھی آئینی ترمیم کے ساتھ نہیں دے گی جو پرسن سپسیفک ہو مگر آج آپ یہی بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو آئینی بینچ بنا ہے یہ پرسن سپسیفک ہو گیا ہے تو پھر کیا آپ کی ججمنٹ میں خلل تھا یا آپ کو کچھ اور بتایا گیا تھا جب 26 آئینی ترمیم کے پر آپ نے دستخط کیا ہے دیکھی 26 آئینی ترمیم میں جب یہ معاملات فائنل ہو رہے تھے تو ایک سے زائد مرتبہ یہ ہمیں باور کروایا گیا تھا میں نہیں کہتا کہ کمٹمنٹ تھی کمٹمنٹ اور باور کرانے میں یا انڈرسٹینٹ کرانے میں تھوڑا سا فرق ہوتا اور یہ میں بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بار بار یہ کہا گیا تھا کہ سینیارٹی کا اصول مد نظر رکھا جائے گا اور ایون چیف جسٹس کے معاملے میں بھی یہ میرا چیف جسٹس مہترم سے بہت احترام ہے جو موجود ہیں مگر اس کے باوجود جس وقت بھی یہ بات ہوئی ہے جب ہمارے بزاکرات ہوتے تھے تو اس میں ہمیں یہی بتایا گیا تھا ایک سے زائد پارٹیوں کے انڈز پر یہ بات ہمیں انڈرسٹینٹ کروائی گئی تھی کیا یہ بات آپ کو خود لاؤ منسٹر نے کہی تھی آزم نظیر طاری صاحب نے آپ کو باور کرایا تھا کہ جس سینیارٹی کو نظر انداز ہم نہیں کریں گے نام چھوڑ دیجئے میں نے کبھی کسی کے بارے میں کچھ کہا تھا تو مجھے پھر آگے سے پاکی کی طرف سے کہا گیا بند کمروں کی باتیں باہر اس طرح سے بہت زیادہ کھول کے نہ بیان کیا کرو ایسے پوچھ رہے تھے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹاپ اوفیشلز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹاپ اوفیشلز نے آپ کو یہ بتایا تھا ہماری بات چیت ہی کونی سے ہو رہی تھی ہماری بات چیت تو ایم پی ایم سے تو کبھی ہم اس طرح سے انگیج ہوئے ہی نہیں اس بات چیت کے حوالے سے ہماری تیسری جگہ جو بات ہو رہی تھی وہ تو پی ٹی آئی تھی اور پی ٹی آئی جو ہم باوجود دیے کہ بہت ساری چیزوں سے ہمارے ساتھ ایگری کر گئی تھی بلکہ زیادہ تر ایگری کر گئی تھی بگر اس کے باوجود انہوں نے ووٹ نہیں کیا اور وہ اس سے پڑے رہے مگر جن سے ہم نے بات چیت کی اور جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا تھا تو یہ باور ہمیں یہی کروایا گیا تھا کہ سینیارٹی کے حصول کو مد نظر رکھا جائے گا اور بلکہ اس میں میری طرف سے ایک ڈیمانڈ تھی جب میں پارٹی کی نمائندی کر رہا تھا تو پھر آپ نوٹفائی کر دیجئے لوگوں کو تو کئی کئی ہفتے پہلے نوٹفائی کیا گیا تھا دن جو نا ہم آپ کی بات کی نیک نیتی جو ہے یہ پینل کے حوالے سے ہم اس کو تسلیم کرنے ہی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں خیلال اس کو رکھیں مگر آپ یقین جانیے کہ یہ ہوگا تو ہم نے یقین کیا مگر ہمارا یقین غلط تھا جب آپ نے کہا کہ آپ نے یقین کیا اور آپ کا یہ یقین غلط تھا بنا ہے آپ کی بات ہوئی ان سے آہ اس میں آئینی بینچ کے حوالے سے نہیں بات ہوئی کیونکہ مولانا صاحب چاہنا وہ یوکے کے لیے چلے گئے ہیں اور میں کوئٹہ آ گیا آہ تو اس آئینی بینچ کے حوالے سے نہیں ہوئی مگر آپ کو بھی ذہن میں ہوگا میں اس چیزوں کو جنب کھول کے بیان نہیں کرنا چاہتا مگر سینیاریٹی کے حصول کے ساتھ ہم یعنی ہم سے مراد پارٹی ہے پارٹی چلی ہے آپ کی توقع کیا تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہی بنا دیا جائے گا سپریم کورٹ کے جج چونکہ آپ دو ہیٹس پہنتے ہیں آپ وکیل بھی ہیں کچھ کیا سہر آئیاں یہ بھی تھیں کہ آخری وقت تک یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور یہ فیصلہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ کو نوٹفیکیشن ہوگی کے نہیں ہوگی تو کیا آپ کے انڈسٹینڈنگ کیا تھی جب آپ کو یہ باور کرایا گیا کہ سینیاریٹی کا پرنسپل وائلیٹ نہیں ہوگا تو کیا آپ کو یہ باور کرایا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی سپریم کورٹ کے جج بنیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں سینیاریٹی کے حوالے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ سینیاریٹی کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی منصور علی شاہ صاحب کے محترم جج ہیں نام پتہ نہیں یہاں پروگر میں لینا مراسب ہے یا نہیں مگر یہ باور کروایا گیا تھا کہ وہ ہی جو ہے ان اینی کیس وہ ہی ہوں گی ہم نے اس پہ بلیو بھی کر لی اگر کچھ سینیاریٹی کہ دیکھیں پینل کا کانسپ برا نہیں ہے مگر جب آپ سینیاریٹی ڈسٹرپ کرتے ہیں تو اس کی ریزن ہونی چاہیے اور وہ پینل کے کانسپٹ کو مولانا کی ایک سپیچ سے جو ہے وہ کہیں سے چن لیا گیا تھا تو یہ اس کو جو ہے مولانا کی ایک سپیچ میں یہ بات آئی تھی تو ہم اس پہ سٹینٹ کر رہے تھے مگر ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی جس کو بھی جو ہے آپ فرض کریں کہ تو وجہ بتائیں گے تو وجہ موجود نہیں ہے اور وہ مناسب آپ کو نہیں لگا